السلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم جس انٹرویو کوشن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہوگا کہ ان کیس او فائر انسیڈنٹ آپ نے امیڈیٹ کیا ایکشن لینے ہیں یعنی کہ آپ کے سیٹ پر اگر فائر لگ جاتی ہے تو آپ فائر کے لگنے کے بعد کیا امیڈیٹ ایکشن لیں گے کیسے آپ لوگوں کو انفارم کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کے جو نیریسٹ فائر الارم کارل پوائنٹ ہوگا آپ نے اس کا سیمپلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنے گلاس بریک کرنا ہے اور اندر سکے آپ نے پریس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ تمام پلانڈ میں یا تمام جو پریمٹسز ہے اس میں فائر الارم ہو جائے گا سب لوگوں کو نوٹیفائی ہو جائے گا سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آگ لگ چکی ہے ہمارے پاس آگ کا انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ تو پروفیشنل ہیں آپ ٹرینڈ ہیں تب آپ آگ بجھانے کی طرف جائیں گے اثر وائز آپ اپنے آپ کو بھی اسمبلی پوائنٹ پر لے جا کے محفوظ کریں گے جس طرح باقی لوگ آپ کو تمام لوگ محفوظ کرتے ہوئے اسمبلی پوائنٹ پر جا کے اپروچ کر رہے ہیں آگ بجھانے کے لئے جو سب سے امپورنٹ چیز ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کلاس کی فائر ہے یعنی کہ کلاس یا ٹائپ فائر کی کیا ہے لیٹس پوز ہمارے پاس جو کلاس اے ہے اس میں آپ کے پاس سولیڈ میٹریل جس میں کپڑا گتہ یا لکڑی آ جاتا ہے تو کلاس اے فائر کلائے گی اسی طرح جو آپ کی کلاس بی فائر ہے اس میں آپ کے پاس فلیم ایبل گیسز آ جائیں گی کلاس سی میں آپ کے پاس فلیم ایبل لیکوڈ آ جائیں گے اس طرح آپ کے پاس الیکٹرک فائر ہوتی ہے کچن فائر ہوتی ہے تو یہ مختلف کلاسز ہوتی ہیں ان کے لئے مختلف قسم کے فائر ایکسٹنگشور ڈیزائن کی جاتے ہیں جو کہ اس قسم کی آگ بجانے کے لئے ضروری ہوتے ہیں نارملی ہمارے پاس جو یوز کی جاتے ہیں وہ جہاں تو وارٹر ہوتا ہے یا ہمارے پاس کربن ڈائیکسائیڈ ہوتی ہے یا ڈی سی پی ہوتا ہے ڈرائی کیمیکل پاوڈر تو فوم بھی ہمارے پاس یوز کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو جو پلانٹس میں ایبل ہوتا ہے میکسیمام وہ جہاں کربن ڈائیکسائیڈ ہوگی یا آپ کے پاس پاس ڈرائی کیمیکل پاوڈر ڈی سی پی ہوگا تو سب سے پہلے اگر آپ نے یوز کرنا ہے کربن ڈائیکسائیڈ تو وہ آپ کے صرف الیکٹرک ڈیکیومنٹس کے لئے یوز کیا جائے گا ادر وائز آپ کی آرموز تمام ٹائپ او فائل ڈی سی پی یا ڈرائی کیمیکل پاوڈر فائل ایکسٹینشیر ہی رائٹ ٹائپ او فائل ایکسٹینشیر ہوتا ہے اس سے آپ آگ بجائیں گے بات کیا ہے کہ آپ نے سکویز دے لیول کرنا ہے جب آپ اپنے ہاتھ میں جو لیور اس کو دبائیں گے تب بھی اس کے اندر سے جو کیمیکل پاوڈر یا فوم ہے وہ اس سے بائی نکلے گی اس کے بعد آپ نے سویپ سائیڈ بائی سائیڈ کرنا ہے آپ نے آگ کو دونوں طرف سے یا تمام طرف سے بجاتے ہوئے جانا ہے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ ہوا کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہوں یعنی کہ جس طرف ہوا چل رہی ہے اگر آپ اس طرف سے آگ بجائیں گے تو آگ آپ کے طرف آگے اپروچ کرے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا اگر اس ٹاپک کے لیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میں کسی کو نیبوش کے لیے آئی تی سی وان یا ٹوک بک چاہئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آگر کلک کریے گا اس کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں کو سینڈ کریے گا جو کہ نیبوش آئی تیسی کو اردو جانجی زبان میں کرنا چاہ رہے ہیں